ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا کہ شام غم تو کاٹ لی سہر ہوئی چلا گیا اور اب میں زحمت خطاب دوں گی حمدرد پبلک اسکول کے سکینڈری سیکشن کے طالب علم سید محمد شجا کو صدر حمدرد پاؤنڈیشن اور قومی صدر نونحال اسمبلی محترمہ سادیہ راشد صاحبہ معزز مہمان خصوصی محترمہ سپیکر صاحبہ اور حاضرین گرامی آج ہم سب یہاں شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی شخصیت و افکار پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اقبال ایک اہد ساس شاعر تھے ان کی شاعری میں مقصدیت کو اولیت حاصل ہے وہ اپنے کلام سے اقوام مشرق پر چھائی ہوئی کاہلی اور جمعوت کو توڑنا چاہتے تھے ان کے کلام میں فلسفہ اور حکمت کے ساتھ ساتھ شیریت سوز اور جسبے کا گہرہ گداس بھی شامل ہے انہوں نے اردو شاعری کو نئے افکار و تصورات عطا کیے جن میں سے میں چند کا ذکر کرنا چاہوں گا اقبال کے کلام میں ان کا فلسفہ خودی غالب ہے اقبال کے نزدیک خودی غرور و تکبر کا نام نہیں بلکہ خداغاہی، مارفت حق، سوز حیات اور سوز تخلیق ہے یہ عظمت آدم کا دوسرا نام ہے وہ فرماتے ہیں خودی کی خلوتوں میں کبری آئی خودی کی جلوتوں میں مصطفی آئی زمینوں آسمانوں کرسی اورش خودی کی صد میں ہے ساری خدائی اقبال کے نزدیک خودی انسان کو عظیم اور طاقتور بناتی اور غیر اللہ سے اس کا تعلق توڑ کر خدا واحد سے اس کا تعلق جوڑتی ہے اور اسی خودی کے نتیجے میں اقبال کا مرد مومن تشکیل پاتا ہے جو قرآنی آیات کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور کردار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو ہے اور اس مرد کامل کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب بکار آفری کار کشاؤ کار ساز یہ مرد مومن دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو تسخیر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور قوموں کی تقدیریں اسی کے نگاہوں کے اشارے سے بنتی ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جناب صدر اسی مرد مومن میں اقبال شاہین جیسی صفات دیکھنا چاہتے ہیں اقبال کا شاہین ایک ایسے مسلم نوجوان کی علامت ہے جو درویشی بلند پروازی تیز نگاہی اور خودداری و بے نیازی جیسی آلہ صفات کا حامل ہے وہ نوجوانوں سے کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں جناب صدر اقبال کے ہاں بھی عشق کا تصور پایا جاتا ہے لیکن اقبال کا تصور عشق ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو بڑے سے بڑے ناممکن کام کو لمحوں میں ممکن بنا دیتا ہے اقبال سے پہلے اردو شاعری میں عشق کا لفظ انتہائی آمیانہ انداز میں استعمال ہوتا تھا لیکن اقبال نے اس لفظ کے معنی ہی بدل ڈالے اور اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا وہ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق جناب صدر اقبال کا تصور زندگی بھی ہمارا رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنی جہدے مسلسل اور سکت کوشی سے زمانے کے ناساس حالات کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے برطرز اندیشہ سودو زیاں ہے زندگی برطرز اندیشہ سودو زیاں ہے زندگی ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی جناب صدر اقبال نے ملت کا جو تصور پیش کیا وہ خالصتاً اسلامی ہے جو رنگ نسل زبان یا علاقے سے بالا تر ہے اور جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جناب صدر مقام صد افسوس مقام صد افسوس تو یہ ہے کہ ایسے روشن اور رہنما افکار کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں خودی و خودداری کا سبق ہم نے بھلا دیا ہمارے رہنماوں سے لے کر عوام تک قاسہ گدائی تھامے ہوئے ہیں شاہین کے بجائے ہم نے کرگس کی صفات اپنا لی ہمارا نوجوان کاہلی اور بےعملی کا شکار ہے ہم نے ملت کا شراسہ بکھیر کر رکھ دیا اور امت مسلمہ تو الگ رہی ہمارے اپنے وطن میں مذہبی و سیاسی فرقہ بندیوں کا بازار گرم ہے کیا اقبال نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی اقبال کے افکار و نظریات تو آج بھی ہمارے لیے مشعلے رہے ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو سوار سکتے ہیں اقبال کا پیغام ہمارے لیے باعث فلا ہے میں شاخت تاک ہوں میری غزل ہے میرا سمر میں شاخت تاک ہوں میری غزل ہے میرا سمر میرے سمر سے میں لالا فام پیدا کر شکریہ